السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حفوظ رہنے کا بہت ہی آسان اور خاص طریقہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہیں کرنا کیا ہے پڑھنا کیا ہے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو دیں گے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو میں بنے رہے اب سنیے مکمل جانکاری دوستو دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جو جادو سیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور جو لوگ جادو کو نہیں مانتے وہ بے وقوف ہیں کیونکہ جادو حقیقت ہے اور یہ سے لوگوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے یہ کتابوں سے ثابت ہے تو بہت سارے ایسے انسان ہیں جو جادو سیکھتے ہیں اور پھر اس سے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اکثر انسان اس بھلا میں مصیبت میں پڑھ بھی جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ الہجتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے ہمارے حساب سے ہر ایک انسان کو اپنانی چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ سیف رہیں محفوظ رہیں اور اس پہ کبھی بھی کسی کا کالا جادو یا نظر وغیرہ نہ لگے کرنا کیا ہے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ دروش شیف پر لینا ہے ایک مرتبہ دروش شیف پر لینا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کا نام یا جبارو اس نام پاک کو آپ کو ایک کیاون مرتبہ پر لینا ہے اور پھر آخر میں ایک مرتبہ دروش شیف پر لینا ہے بس اتنا سا آپ صبح میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے صبح میں آپ اپنے اوپر پڑھ کے پھوک لیجئے انشاءاللہ کوئی کتنوں بڑا جادو کر ہو آپ پر ذرہ برابر بھی اس کے جادو کا اثر نہیں ہوگا اور اگر وہ جادو کرے گا بھی تو الٹا اس کو خود نقصان ہوگا آپ ہمیشہ سیف رہیں گے محفوظ رہیں گے اس کو ہمیشہ آپ کر کے گھر سے نکلیں باہر نکلیں دکان نکلیں جب بھی نکلے تو اس کو کر کے نکلیں انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے کبھی بھی کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اب یہ کس کتاب میں ہیں روحانی عملیات صفحہ نمبر پینتالیس پہ ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے شیئر بھی ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ